ہاں کی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں آنکھ بھی چلے جاتی ہے اس میں اکثر بہت بڑے زخم ہو جاتے ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے سعاد و امید ہے سب لوگ بہت سارے ٹھٹھا کہوں گے آج ہماری سب پھر سے موجود ہیں نیلم منیر آج ہم بات کریں گے کیٹس آپ اس میں فائٹنگ کیوں کرتے ہیں کیٹس کی ایج کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایجز میں وہ جو لرائیاں کر رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ کیٹس کے ساتھ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے ملدرائی نہیں کر رہا ہوتا اور ہم اس کو چھٹانے میں لگے ہوتے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری انفرمیشن میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے لگوں گا اگر چھوٹی سو نیملی ویڈیو ہیں تک لازمی دکھئے ہو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کٹنز آپس میں کیوں لڑتے ہیں بیسیکلی اگر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ دو اگر آپ لوگ نے کٹن لی ہیں یا الگ الگ جگہاں سے لی ہیں یا اکٹھے لی ہیں یا وہ بہن بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں تو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ زور سے دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس وی ٹیم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو آپس میں دوسرے کو کاٹ نہ لیں کچھ کرنا دیں اور وہ تیزی سے آتے ہیں اور وہ اٹیک کرتے ہیں بیسیکلی وہ لڑنے رہے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ کیونکہ کٹن جب کھانا کھاتے ہیں ان کے اندر انرجی سٹوڑ ہوتی ہے انہوں نے کہیں نہ کہ اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے اگر وہ کٹسی اور کٹن کے ساتھ یا کیٹ کے ساتھ نہیں اس طرح سے کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوں گے اس میں بہت پریشانے والی بات نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کے ہاتھ پہ آکے اٹیک کر دیتا ہے کٹن اس حمال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے یا آپ کو بائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس حمال بھی ہے کہ وہ صرف پلے کر رہا ہے اس کو ٹوائس کی ضرورت ہے آپ اس کو ٹوائس پروائیڈ کریں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک فیمیل کیٹ ہے یا ایک میل کیٹ ہے اور چھوٹا سا کٹن ہے اور نورملی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جو کٹن ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کے پہلے ہوتا ہے کہ وہ جاگ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کیٹ کے اوپر اور ایسی کنڈیشن میں میں آپ لوگ کو مشروع دوں گا اگر یہ دونوں الگ الگ گھر سے ہیں تو اس طرح ہی کنڈیشن میں کیٹن کو سائٹ پر رکھیں کیونکہ میں نے کافی ایسے کیس دیکھیں جس میں کیٹ یا میل کیٹ یا فیمیل کیٹ اکثر وہ چاہ نہیں رہے ہوتے ان کا موڈ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس کو زیادہ پاس آنے دیں لیکن جو پاس آتا اور وہ ایک پنجہ مارتے ہیں اور وہ ایک پنجہ برداشت نہیں کرتا کیٹن اور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن ہو کر ہو کہ وہ آپ کا چھوٹا کیٹن اڈرڈ کیٹ کے ساتھ جا کے پنگے لے رہے ہیں تو اس کو لازمی روکیں اب ہم اس فائٹ کی بات کریں گے جو فیمیل کیٹ میل کیٹ کے ساتھ کرتی جب وہ ہیٹ پہ ہوتی ہے اگر تو آپ لوگوں نے پیر پالا ہوای شروع سے تو وہ اتنی لڑائی نہیں کرتے وہ پھر بھی تھوڑا بہت فیمیل کیٹ جو ہے وہ لڑنے کو شش کرتی ہے دیورنگ ہیٹ جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے بڑے شانہ ملی بات نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ کا میل کیٹ نہیں ہے یا آپ فیمیل کیٹ کسی کو دے آئے ہیں میٹنگ کے لیے جو کہ میں بلکل بھی رکومنٹ نہیں کروں گا یا آپ کسی کا میل کیٹ لے آئے ہیں جو کہ وہ بھی بھی رکومنٹ نہیں کروں گا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس کا پہلے سے ہی پیر بنا کے رکھیں لیکن اگر آپ لوگ ان اس طرح مجبوری ہے یہ آپ کر رہے ہیں تو فیمیل کیٹ بہت زیادہ لڑتی ہے یہاں تو بلکل ہی سٹریس میں آکے سائیڈ پہ بیٹ جائے گی میل کیٹ جیسی پاس آئے گا اس کو مارے گی نورملی میل کیٹ نہیں مارتے جو انہوں نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ فیمیل کیٹ تو مارے گی مارے گی میل کیٹ کو ہو سکتا نقصان بھی تھوڑا بہت ہو دیورنگ میٹنگ لیکن اگر فیمیل کیٹ ماری اور میل کیٹ بھی آگے سے مار ہے تو ان کو الگ الگ کرتے ہیں فوراں یہ بہت سارا رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ میل کی کیٹ نورملی میٹنگ کرتے ہوئے ایک فیمیل کیٹ سے نہیں مارتے وہ پیار سے ہی جو ہے وہ میٹنگ کرنا چاہلے ہوتے ہیں اس کے بات ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ اگر ایک گھر میں نورملی کیٹ اکھی اور اڈلٹ کیٹ ہے وہ باہر سے کوئی کیٹ لے آئے ہیں تو وہ ہندر پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ لڑیں گے کچھ کیسیز ہوتے ہیں جو نہیں لڑتے خاص بہر اگر آپ فیمیل کیٹ ہے اور فیمیل کیٹ ہی لے ہیں تو ایک سر چانسیز ہو سکتے کہ وہ نہ لڑیں لیکن دور دور سے دیکھے گرائیں گے گوسرے کو اور کچھ ٹائم میں سیکھ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ ایک فیمیل کیٹ پیلی میل کیٹ باہر سے لکھا ہے تو وہ کافی ٹائم لگے گا ان کو اڈجسٹ ہونے میں لیکن اگر آپ میل کیٹ کے ساتھ ایک میل کیٹ لے آئے ہیں اڈلٹ میل کیٹ تو بھائی جنب بھول جائیں آپ کے وہ سیٹ ہوں گے وہ اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور اس کا حل صرف ایک یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو نیوٹرک بھائے جو نیوٹرک بھانے کے بعد بھی پانچ شے مہینے کے بعد جا کے ہو سکتے کہ ان کی سیٹنگ ہو یہاں تک کہ جو بھائی بھائ ہی ہوتے ہیں جو شروع سے ساتھ رہے ہوتے ہیں میل کیٹ وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں تو یہ لڑائی انتہا کی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں آنکھ بھی چلے جاتی ہے اس میں آپ سے بہت بڑے زخم ہو جاتے ہیں میل کیٹ باہر جا کے لڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک واحی دال ہوتا ہے اس سیٹنگ ہو ختم کرنے کا کہ آپ اس کی نیوٹرنگ کروائیں اور نیوٹرنگ سب سے بہترین حال لے سیٹ یہ معنی آپ لوگ کو جو بیسک پروبلمز ہیں کہ کیوں لڑتی ہیں کیٹ آپس میں یہ معنی آپ لوگ بتائ جائیں گے تو میں اس کا پار ٹو لازمی لے کے آنگا اس طرح کی ویڈیوز پسند آ رہیتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ لوگ کی بہت بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہمارے پیجز کو لازمی ویسٹ کریں ہمارے ویب سفیٹ کو لازمی ویسٹ کریں ہمارے آنلین سٹور کو لازمی ویسٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاید ترہ اللہ حافظ